اسرائیلی فوج ہجبولہ کے صفائے کے لیے لیبنان میں گھس چکی ہے آئی ڈی ایف کے ٹینک اور بک تربندگاڑیاں لگاتار ڈکشنی لیبنان کے گاؤں پر حملوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ گازہ میں ایک بار پھر سے آئی ڈی ایف کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ لیبنان پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے کہا تھا کہ ہماس اب دوبارہ اسرائیل پر سات اکٹوبر جیسا حملہ کرنے کے لائک نہیں بچا اور اس کا صفائیہ ہو چکا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ گازہ کے بھیتر ہماس ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے آئی ڈی ایف کے اوپر بھیشن حملے شروع کر دیئے دراصل خان یونیس میں آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے یہاں پر الکاسم بریگیٹ کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے کئی سیننے واہنوں کو اڑا دیا یہ پورا ماملہ پوروی رفع کے الفاقری علاقے کا بتایا جا رہا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ ہجباللہ پرموک حسن نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے ہماس کے مطابق وہ آئی ڈی ایف سے نصر اللہ کی موت کا بدلہ ہر حال میں لے کر رہیں گے آپ کو بتا دے کہ ہماس نے الفاقری اٹیک کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں صاحب دکھ رہا ہے کہ دور خالی زمین پر آئی ڈی ایف کے کچھ ٹینک اور سیننے واہن نظر آ رہے ہیں جن پر الکاسم بریگیٹ کے لڑا کے پہلے تو گھات لگا کر انہیں چنیت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماس کے کچھ لڑا کے زمین میں خودی سرنگوں سے باہر آ کر دور کھڑے آئی ڈی ایف کے وہانوں پر راکٹ لانچر سے تابر توڑ حملے کر دیتے ہیں اس کے بعد ہماس کا ایک لڑا کا دور بنے آئی ڈی ایف کی ایک چوکی پر راکٹ سے حملہ کرتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اسی کے ٹھیک بات ہماس کا ایک اور لڑا کا بھاگتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور آئی ڈی ایف کے ایک ٹینک پر راکٹ لانچر سے گولہ فائر کرتا ہے جس میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد ہماس کا لڑا کا وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر اس کے کچھ ہی دیر بعد الکاسم کا ایک لڑا کا گھر میں چھپ کر سامنے سے آ رہے آئی ڈی ایف بلڈوزر اور ٹینک پر گھات لگا کر اس پر راکٹ فائر کرتا ہے اور جیسے ہی آئی ڈی ایف کے بلڈوزر اور ٹینک پر لگتا ہے ویسے ہی ان دونوں وہانوں کے پرخچے اوڑ جاتے ہیں اور اس حملے کے بعد شام کے وقت بھی الکاسم کے لڑا کے ایک بار پھر سے آئی ڈی ایف کے ٹینکوں پر تابر توڑ حملے کرتے ہیں الکاسم کے ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کہ ہماس کا ایک لڑا کا آئی ڈی ایف کے ٹینکوں پر تابر توڑ راکٹ برسا رہا ہے اور ان ٹینکوں میں سے ایک کے بعد ایک دھما کے ہونے لگتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے ترند بعد گھائلوں کو ریسکیو کرنے کے لیے موقع پر اسرائیلی آرمی کا ایک ہیلیکاپٹر بھی اترتا ہے جس کے آس پاس آئی ڈی ایف کے کچھ ٹینک اور بکتربند گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اس حملے کے علاوہ الکاسم بریگیڈ نے گازہ کے بھیتر آئی ڈی ایف پر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے دراصل ہماس کی سینڈ شاکھا الکاسم بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کر کے ال تنورہ میں آئی ڈی ایف پر ہوئے حملے کا ثبوت دیا ہے الکاسم کے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ سامنے آئی ڈی ایف کا ایک ٹینک ہے اور اس کے اوپر آئی ڈی ایف کا جوان چڑھا ہوا ہے اور ٹینک سے کچھ ہی دوری پر ایک بکتربند واہن بھی ہے اور اسی دوران الکاسم کا لڑاکہ اس ٹینک پر راکٹ فائر کر دیتا ہے جس میں زوردار بلاست ہوتا ہے اور اس اٹیک کے بعد ایک اور آئی ڈی ایف ٹینک کے اوپر الکاسم کا لڑاکہ راکٹ فائر کرتا ہے اور اس ٹینک میں بھی زبردست بلاست ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد ایک لڑا کا ہریالی کے بھی چھپ کر سامنے کھڑے آئی ڈی ایف کے ٹینگ اور بلڈوزر پر راکٹ لانچر سے حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں وہنوں میں بہت بڑا بسپورٹ ہوتا ہے اور چاروں طرف صرف دھوئے کا گبار نظر آتا ہے موسیقی